دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں 34 x 40 ہاؤس پلان کی جیسے کہ ابھی شرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے بہت ہی بہترین پلان یہ ہونے والا ہے دوستو اسی موڈل کو آج ہم ڈسکس کریں گے 34 x 44 فرنٹ ہے اور چالیس اس کی لمبا ہے بہترین جیسے ہم موڈل فرنٹ ٹیلیویزن کی بات کریں تو آپ کو بہترین دیکھنے کو ملتا ہے آپ پر پورچے ڈیجائن بھی میں نے کریٹ کیا ہے تو اس موڈل کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے اگر آپ نے ابھی تک اس محلہ اس پلان کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کرنے سے آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں دوستو جب بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو لال کلر سے نیچے سبسکرائب کا بٹن آتا ہے اس پر آپ کلک کر دیں جیسے آپ ہمارے چینل سے جوڑ جائیں گے میں جب بھی ویڈیو آپ تک ڈالوں گا تو ہمارا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے آسانی سے ایک گھر بنوا سکتے ہیں تو چلو آج کا جو موڈل ہے اسے ڈسکس کر لیتے ہیں فرسٹ آب آل میں جوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں اس سے آپ کو اس کا ریالیسٹک دیکھنے میں مل جائے اس کا دیکھیں کہ پوشٹ کا ڈیجائن پلرس کا ڈیجائن ویڈو کا ڈیجائن وغیرہ ویڈو ڈور آپ کو سب دیکھنے کو پروپر طریقے سے مل جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے گراؤنڈ فور کی تو یہ دوستو اس کا گراؤنڈ فور ہے دیکھیں کہ میں جوم کر کے دکھاتا ہوں فرنٹ میں آپ کا روڈ ہے اس کا دیکھ سٹیر سے دو کلر دیئے ہیں جہاں پر آپ کا یہ پوشٹ دیجائن میں نے کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ پا رہا ہوں گے سائٹ سے سٹیرز دیئے ہیں مین ڈور آپ کا یہ ہے ایک دونوں سائٹ سے ایک ونڈو دییا ہے اور یہ دونوں ہے دونوں لیلو ویڈ ورایٹ کلیش� نے میں نے یہاں پر ونڈو دییا ہے مین ڈور سے اپ جیسے انٹری کرتے ہیں تو آپ آجاتے ہیں اندر لیلو ویڈ ہونڈ اور رائٹ ہینڈ دونوں طرف آپ کا میں نے کمرے دیئے ہوئے ہیں اس میں دونوں طرف آپ کا گیٹ اور ونڈو ایدھر بھی گیٹ اور ونڈو دے رکھا ہے پھر آپ جیسے آگے جاتے ہیں ہے تو آپ کو اس والے کورنر پر لیٹرین کورنر پر سب سے پیچھے آپ کو ایک ویڈروم اور ملتا ہے اس کے لئے ڈور یہاں سے ہے یہ آپ کا کچن ایری ہے بڑا سا جسٹ شامنے آپ کا کچن ایری ہے آپ کا یہاں پر اور سائیڈ میں آپ جیسے ادھر جاتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی اسٹیر سے اور اسی کے نیچے لیٹرین بات بڑا سا میٹھ گئے تو تھری ویڈروم کے شاد اور اور آپ پر بات کریں بہترین سے کچن لیٹ بات اور بہترین سے موڈل آپ کو دیکھ رہے کو ملتا ہے یہ تو گراؤنڈ فور کی بات ہو جائے اب ہم بات کریں گے اس کے فرش ٹوٹ تو فرش ٹوٹ پر بھی دوستو یہی بلکو سیم موڈل ہے موڈل میں کوئی چینجمنٹ نہیں ہوا ہے اندر سیملیٹی بلکل میں نے کریٹ کی ہے بلکل وہی تینوں بیٹ ڈوم کچن لیٹ بات سٹیئرز آگے جو پورچ تھا اس کو کنورڈ کر دیا ہے ریلنگ میں اور بہترین سے پورچ ڈیجائن میں کہاں سے دیکھئے کہ کروڈ ٹائپ کا میں نے ہاں پر یہ پورچ کریٹ کیا ہے کروڈ ریلنگ بنائی ہے تو یہ پورا دیکھئے بہترین سے موڈل آپ کے گھر کا ڈیجائننگ یہی سے ہوتا ہے یہ آپ کا جو راؤنڈ شیپ میں آپ کا پورچ ٹائپ کا بنا آئی ہے یہ آپ کے گھر کوئی نیا لک دیتا ہے تو یہ پورا فش پور ہو گیا اور بعد باقی ساری چیزیں وہی شیم ہیں آپ کا دیکھئے دور ونڈوز وغیرہ سب کچھ وہی لگا کوئی چین ونڈ میں نے نہیں کیا ہے تو فش پور پر بھی دو میں نے پلر دیئے ہیں اس کے بعد لاش پور پر یہ دیکھئے گا چاروں طرف سالے تین پھر کا باؤنڈری اور فرنڈ میں وہی کرڑ والا جو نیچے جیسا کی ریلنگ تھا ویسا اور اس کارنر پر جو اسٹیرز تھی اس کو ڈھکنے کے لیے میں نے گھومٹی بنا دیئے جس سے یہ دیکھئے گا بارشاد میں پانی وغیرہ نہ جائے تو آپ اس گھومٹی سے اپنے رلو کی اسٹیرز کے مددن سے اوپر آپ پائیں گے چھت میں اور بہترین سے نہ جارہا دیکھ بائیں تو یہ جو پورا موڈل تھا رویت راؤنڈ وغیرہ تو یہ موڈل آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں کوئی بھی آپ کا سجیشن ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی گھر بنوانا چاہتے ہیں دوستوں میں پیڈ سرویس دیتا ہوں فریم بہت سے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو پیڈ سرویس والے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈسکیپسن میں نمبر مل جائے گا آپ کو ہمارا نمبر ہے اور وہاں پر آپ کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ ایک ایک بیتیم سے لک والا بناوا شکے ہیں ہم سے گھر اور میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا تو ویڈیو کو ایک سکتے ہیں تو کوئی ڈاؤڈ کمنٹ سے فرم جا کر پوچھ سکتا ہے